بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی خطہ پوٹوہار راولپنڈی سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین میں اس وقت راولپنڈی کے علاقے چاہ سلطان میں موجود ہوں میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ واسا نے ایک فلٹر لگایا ہے اور اس فلٹر سے جو ہے پورے علاقے کو بنتی تھی جبکہ ٹوپ کے پورا ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے اس کمرے میں اس موٹر کو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بارش سے اور محفوظ رہے اور اس کے ساتھ جلے نہ لیکن یہ موٹر آئے روز جل جاتی ہے چونکہ ہر گزرنے والا اس موٹر کو آن کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر پانی بھی پڑتا ہے اور پانی کی ویسے موٹر جو ہے وہ جل جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پائپ بھی آپ کو اقب میں نظر آ رہے ہوں کے ساتھ یہ واسا نے جو کنیکشن دیا ہے جو بور کیا ہوا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ الیکٹرک سسٹم ہے جہاں سے موٹر کو آن کیا جاتا ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس موٹر کا جو کمرہ ہے وہ بنا کر جو ہے علاقہ مکینوں نے جو ہے وہ قرائے پہ دیا ہے اور یہ موٹر اسی طرح جو ہے کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی ہے میرے ساتھ اس وقت دین سے بھی بات کرتے ہیں پانی کے حوالے سے کہ انہیں کس قدر مشکلات کا کیا کہیں گے جی پانی کے حوالے سے چونکہ دسویں محرم آج تین چار دن ہو گئے ہیں اور پانی کے بغیر کس طرح غزر بسر ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے عرباب اختیار کو واسا والوں کو بس یہ پانی کا یہ مسئلہ جو ہے تقریبا دسویں محرم بلکل بھی نہیں آ رہا پورے علاقے میں پانی نہیں ہے یہ جتنی گلیاں آپ کی رائٹ سائیڈ میں نظر آ رہی ہیں کسی گلی میں پانی نہیں ہے تو بس یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کہیں نہ کہیں سے پانی لا رہے ہیں اور وہاں سے گزارا کر رہے ہیں اس کے علاوہ پانی کا کوئی اور سسٹم نہیں ہے بتائیں اب یہ موٹر واسا والے کب اتار کے لے کے گئے تھے اور کب یہ رپیر ہو کے آگئے کچھ بتایا انہوں نے یہ ٹیویل اپریٹر یہ بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی پوچھیں یہ تقریبا میرے حال میں یہ موٹر اتار کر لے کر گئے ہوئے ہیں تو ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں ہے کب ٹھیک ہو کے آئے یا نہ آئے ابھی تک تو کوئی اس کا نہیں ناظرین یہ ٹیویل اپریٹر بھی میرے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیوں جی کب تک یہ موٹر آپ کے واسا والی کب تک اس کو بنا کے لگائیں گے کیا بتایا انہوں نے انہوں نے کل گئی آکھیا جی کل گئی دے رہے ہیں کل گئی انہوں نے آکھیا لاکھا آگئی دی کی کل اسی لادھے سہا موٹر اب یہ علاقے والے جو اس علاقے کے لوگ ہیں کس طرح غزارہ کر رہے ہیں ملنا ہے کسی نہیں ملنا کوئی شامی راول ڈم نہ کھلنا ہے وہ ملنا ہے نہیں تو باقی تو پانی کوئی نہیں اے موٹر صالح خراب ہوئیے پانی اور کوئی نہیں ہے راول ڈم نہ کھلے پانی مل جانا ہے پاکیا ہے وہ کیسے ملتا ہے موٹر تو یہ خراب ہے راول ڈم نہ پانی کھلنا ہے اوہ سے شامی بڑی لینڈا پانی آ جانا ہے بغیرہ دور کوئی نہیں اگر پچی پانی کوئی لوگ پر ناظرین جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ موٹر تو جل چکی ہے جبکہ یہی موٹر اس علاقے سارے کو پانی سپلائی کرتی ہے یہاں پر علاقہ مکین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے خواتین اور بڑے افراد جو ہیں وہ صبح سے شام تک پانی جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ گھر میں پانی کی ضروریات پوری ہو سکیں پانی پوری کرتی تھی وہ موٹر ہی جل چکی ہے اور اس موٹر کو رپیر کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور اس موٹر کی رپیرنگ کے اوپر بھی بہت سارے پیسے کھائے جائیں گے اور عوام اسی طرح ایک عذیت اور کربناک صورتحال میں مبتلا ہے کہ ان کو پانی میں اثر نہیں صبح سے شام تک خواتین بچے بڑے اسی ایک ٹاسک کو پورا کرتے رہتے ہیں کہ گھر میں پانی پورا ہو اور وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرسکیں واسا حکام جو ہیں وہ ان کی طرف سے بھی بڑا سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو یہاں پر ایک کمرہ ہونا چاہیے اور اس کمرے کے اندر اس کا تمام میکنزم ہونا چاہیے تاکہ بوٹر جلنے سے بچ سکے اور علاقہ مکین سکھ کا سانس لے سکیں اور ان کو اسی موٹر سے تواتر کے ساتھ پانی مہیا کیا جائے ناظرین جیسا کہ برسات کا یہ موسم ہے اور ڈیمو میں پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے ضرورت سے زیادہ پانی کی ویسے سپیل ویز کو بھی کھول دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی راولپنڈی کے شہری جو ہیں وہ اس عذیت سے دوچار ہیں جو ہے کہ ایک بہت بڑا سوالی ہے انشان ہے شاید واسا جو ہے وہ اب جاگ جائے لیکن امید نہیں ہے کہ واسا جاگ جائے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین حقائق تھے جو راولپنڈی کے علاقہ چاہ سلطان سے ہم برائے راست آپ تک پنچا رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ راولپنڈی سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ